بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس ماہ رمضان کے مہینے برکتوں کے مہینے میں ہم ان سے مزید تو باتیں کرتے ہیں پھر اہم باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ اس رحمتوں کے مہینے میں جو اس وقت مشکلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم ان سے کہی اہم پہلو پہ بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جان سکیں کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال اور ہمارے اہم رہنما اور اہم شخصیات عموماً عام زندگی میں اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہیں اور افطار خاص طور پہ اپنے گھر میں کیزے کرتے ہیں اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں وہ کیا کچھ سوچتے ہیں آج یقینہ نہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے تو آج ہم آپ کی ایسی اہم شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جس کے لیے یقینہ آپ اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی فیملی اور اس ماہ رمضان کے روزے اور اس ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ڈاکٹر ایس ایم زمیر رہنما ہے پاکستان عوامی تحریک جو عموماً وہ میرے پروگرام میں آکے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ روشنی ڈالتے ہیں اور آج ہم کچھ ایسی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر ایس ایم زمیر سے جو یقینہ نہیں آپ چاہتے ہوں گے کہ کیوں نہ ایسے لوگوں کو بھی لائے جائے اس سے برکتوں کو یہ رحمتوں کے مہینے میں جو برائے ر آپ سے اور مجھ سے وابستہ ہوتے ہیں آئیں آج ملاقات کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں ہم ڈاکٹر ایس ایم زمیر کے ساتھ ہیں سباق سوی خبیرم 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 عزیدوها 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 سلام من سلام یا رسول سلام علیکم یا نبی رسول سلام علیکم بنات بچندی ادب ترازی سر ایراد و تخاک آکو سلاة وافر بروح پاک جناب خیر الانام برخان یا رسول سلام علیکم یا نبی رسول سلام علیکم رمضان کے مہینے رحمتوں کے مہینے اور برکتوں کے مہینے میں یقینہ نہیں ہم اور ہمارے ناظرین بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے متعلق جاننا چاہتے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہم اس ماہر رمضان کے مہینے میں آج کا اہم دن اور رمضان کا مہینے میں آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ افطار کریں بہت شکریہ مغری صاحب کہ آپ اور وائپ کی پوری ٹیم میرے گھر تشریف لائی میں آپ تمام حساب کا بہت مشکر ہوں اور آپ کو اپنے غریب خانے پر خوش آمدید کہتا ہوں جی ڈرک صاحب سب سے پہلے ہیں میرا سوال تمام ایسے مہزبان مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ روزہ خوش آئی آج کل ہو رہی ہے اور مہر رمضان کے مہینے میں آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ نے کس عمر میں پہلا روزہ رکھا جی یہ میرے خالے غالباً میرا عمر کا یہ باروان سال ہوگا جو میں نے اپنے اس چیز کو بلکہ آئی وز ان سکس کلاس تو اس میں مجھے یاد ہے اور مجھے یاد ہے کہ میری امی نے اور میرے ابا نے اور تمام اس وقت کی میری فیملی نے بڑے پیمانے پہ میری روزہ خوش آئی کا احتمام کیا تھا اور چونکہ میرے والد جو تھے وہ ٹیلی فون میں ڈیویزنل انجینئر تھے تو ان کا خاصا وسیح حلقہ عباب تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر کے لان میں بڑے لوگ جمع تھے اور بڑی احتمام کے ساتھ روزہ خوش آئی کا اناقاد ہوا تھا بہت زبردست اور رکھ صاحب اب آتے ہیں اس سوالات پہ جو یقین ہے نہیں آج لوگ ان پہ سوچنے پہ مجبور ہیں ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ہم اپنے پروڑاموں میں آبیو ہوتے ہیں بہت سے ایشیوز کو بیٹھ کے ریز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایمانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں تک ان کی آواز لوگوں کی پوجھیں پر اس ماہ رمضان کے مہینے میں رحمتوں کے مہینے میں لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کم سے کم ان کو جو ہے رلیف ملے گا ماہ رمضان کے مہینے میں رلیف پیکیج کا رمضان پیکیج کا اعلان ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیکیج آج جو ہے لوگ یہی سوچ رہے ہیں جو عموما ہم اور آپ مختلف آفارات میں ٹی وی میں خبریں بھی دیکھ رہے ہیں یوٹلٹی سٹور پہ چیزیں نہیں مل رہی چینی نہیں مل رہی یہ نہیں ہو رہی اور میں کل کی ہی بات بتا ہوں آپ کو کہ باسٹھ روپے فی کنیستر پیک گی کے بڑھ گئے ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے فروڈ مہنگا ہو گیا ہے جو لوگ عام زندگی میں فروڈ لے کے کھاتے تھے وہ آج ماہ رمضان کے مہنے میں مہنگا ہو گیا ہے یہ ہم محض سیاستدانوں پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ جی وہ حکمران ہی ہیں ان کے اوپر کندوں پہ بار رکھے پر یہ بھی فرمایے گا آپ اور ہم بھی دو درست نہیں ہیں کیونکہ زخورہ اندوزی کر لیتے ہیں ماہ رمضان میں جو ہے تمام ہم روزہ بھی رکھتے ہیں نماز بھی بڑھتے ہیں اس کے باوجود ہم زخورہ اندوزی بھی کر دیتے ہیں جی بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اور اس میں بہرحال ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے اور کٹسی آلویز بگنس ہماری جو نیکی اچھائی کی ابتدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے اپنے گھر سے ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طریقہ سے آپ نے فرمایا کہ زخیرہ اندوزوں کا ایک رول ہوتا ہے اس طریقے سے آڑتیوں کا جو ایک میڈل مین کہلاتا ہے جو سبزی اور فروڈ کے معاملے میں خاص ہو سے سبزی منڈیوں میں بڑا انوالو ہوتے ہیں فروڈ منڈیوں میں یہ لوگ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس طریقے سے ایک جو عام ریٹیلر ہے وہ بھی اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھائی چڑھا جاتا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پرائیس کنٹرول آتے ہیں پرائیس کنٹرول پہلے جب سٹی گورنمنٹ تھی ایکٹیو لی تو وہ سوقت باقعدہ ایک نظام تھا لیکن اب وہ نظام بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو بھی مرضی آئے اب آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سیونٹی فائیف پرسن انکریز ہو گیا ہے چینی اور چنے کی دال یہ دونوں چیزیں ان کا کنزپشن بڑھ جاتا ہے فروٹ چینی چنے کی دال بیسن یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو اومن ہر آلو پیاس کہ وہ سوق خریدے پکوڑے بنائے یہ جو عام انسان کے زندگی اور ابھی آپ نے فرمایا نا کہ میں تو آپ رمضان پیکج کی بات کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اٹھارہ کورڈ میں سے نو دس کورڈ تو اس رمضان پیکج کو بھی خریدنے کے قابل نہیں اس مہاں رمضان سے کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس سبق کو حاصل کرنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں ایک انسان ایک گھر کے لی نہیں کماتا سب کے لیے کماتا ہے جو کچھ میرے پاس زائدہ ضرورت ہے مجھے چاہیے کہ میں اپنے پڑوسی میں اپنے اقرابہ میں اپنے رشدار میں اپنے جانے والوں میں اپنے محلے والوں میں اور اس میں تقسیم در تقسیم کرتے ہیں جو کرتے ہیں سادگی کی ساتھ کرتے ہیں یا کچھ زیادہ نہیں سادگی ہونی چاہیے اور میں سادگی کی تلقین بھی کرتا ہوں لیکن سادگی سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب آپ اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ رہتے ہیں تو ہر ایک کی تھوڑی سی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس خواہش کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اللہ تعالی نے آپ کے جائز حلال آمدنی میں کچھ اگر وہ ساد دی ہے تو کوشش کرتے ہیں یہ کہ رمضان میں آپ اپنے طور پر اچھا چیز ہے آج دیننگ ٹیبل پہ کیونکہ مجھے بالکل ہم واپس سٹوڑی بھی جائیں گے دیننگ ٹیبل پہ دستر خان پہ ہمارے ساتھ آپ کی فیملی کا کون کون ہوگا جی میری اہلیہ ہوں گی ڈاکٹر شہانہ میرے دونوں بیٹے بڑے جو ہے ڈاکٹر اسامہ اور اسے چھوٹے طلح وہ انشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈائننگ پہ اور ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم یقینا نہیں جب افطار کے بعد ناظرین آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسم زمیر کی فیملی اور ان کی جو ہے تمام جو دونوں بیٹے ہیں وہ بھی ہوں گے ڈائننگ ٹیبل پہ اور ہم ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے اور ان کی وائٹ سے بھی سوالات کریں گے کہ عموماً ڈاکٹر اسم زمیر جو ہے ہمارے پروگراموں میں ملک کی موجود اور صورتحال پہ بڑے دبھنگ طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پر کیا وہ اپنی فیملی کو بھی کوئی ٹائم دیتے ہیں یا فیملی کو کونسی شکایت ہیں یقین ہے نہیں وہ جانیں گے آپ واپس لیں چلتے ہیں آپ کو کراچی سٹوڈیو جب وہ واپس آئیں گے تو افطار کے بعد یقین ہے نہیں ہم جو ہے ہوں گے ڈائننگ ٹیبل پہ اور ڈاکٹر اسم زمیر اور ان کی فیملی کے سامنے بہت سے سوالاتیں جو رکھیں گے جو رکھیں گے